پی ٹی آئی نے وزیراعظم کے جانب سے بلائی دے اول پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا سابق وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی اے پی سی میں شرکت کرے گی حکومت کا موقف سنے گی امن و امان کا مسئلہ ملکی ایشو ہے ملکی خاطر اے پی سی میں شرکت کریں گے جب تک افغانستان سے تعلقات بیٹر نہیں ہوتے ہم ٹی ٹی پی سے نہیں لے سکتے اب یہ غلامی نہیں کروں گا مرنے کے لیے تیار ہوں جب تک زندہ ہوں لڑتا رہو گا کہا کہ مریم نواز نواز شریف خواجہ آسیف قبیرات کی ویڈیوز موجود ہیں کی پی حکومت کو کہوں گا تو ان کی ویڈیوز نکال کر ان پر خیبر پر کنفا امی اپ آئی آر سرچ کروائی جائیں بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ از میں استحقام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود ہیں اس آپریشن سے ملک میں عدم استحقام بڑے گا اور انصاف نہ ملا تو موک ہڑتال کروائی جائیں ایک چھاندے میں وزیراعظم منتقیب سرکیس ٹارمر کی بکنگم پیلس میں کنگ چولز سے ملاقات وزیراعظم انہیں کا باقائدہ اعلان کیا بکنگم پیلس کے بعد کیس ٹارمر دوائننگ سفیٹ پہنچے جہاں پر شہروں نے نئے وزیراعظم کا استقبال کیا کیس ٹارمر نے تین دوائننگ سفیٹ کے بعد کھڑے شہریوں سے ہاتھ کھلا کر شکریہ آدھا کیا نو منتقیب برطانیہ وزیراعظم کیس ٹارمر نے قوم سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو سنگین چالنجز کا سامنا ہے کسی بھی ملک کو ایک بٹن سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا برطانیہ کو ایک بات پھر رہنمائی کرنے والا ملک بنایں گے ہماری حکومت اپنی سرادوں کی محفوظ اور شہریوں کو حقوق دیکھیں برگنگ کلاس کے زندگیوں کی امجید بہتر بنایں گے بھاری منڈیٹ دینے پر عوام کا شکر دوزار موسیقی برطانیہ میں قبل ازبقت ہونے والے عام انتخابات میں چونس سال بعد لیبر پارٹی نے میدان مالیا کنزرورٹیف پارٹی کا اقتدار ختم چین سبچاس سے پانسپچاسی نشستوں کے نتائج محصول ہوئے جس میں لیبر پارٹی تین سو نموے سیٹے لے کر سب سے آگے ہے کنزرورٹیف اٹھانوے لیبرل ڈیموکریٹس اٹھالیس لیپوم پارٹی چار نشستوں پر کامیہ ہوئے بریٹ پور ویس سے لیبر رہنما پاکستانی نجات ناس جات جیت گئی جبکہ پاکستانی نجات لیبر رکن یاسمین قریشی تیسری مرک اپنی سیٹ کا دفاع کرنے میں کامیاب رہی لیبر پارٹی کی نشابہ خان نے کنزرورٹیف پارٹی کے امیدبار کو شکست دی ریشی سونیک نورٹ کیاک شائر سے اپنی سیٹ جیتنے میں کامیاب رہے جبکہ برطانی لارڈ چانسلر اور وزیر انصاف فلیکزینڈر جان گیرویس چاہ کو بڑی شکست ہوئی سارفین کو بجلی کے جھٹکے لگانے کا سلسلہ جاری جبکہ بجلی میں اضافے کے ساتھ بلو میں مہانہ بھاری پکس چارجز آئیت کر دیا گئے بجلی سارفین کو چار سو چالیس وٹ کا ایک اور جھٹکہ لگا دیا گیا گرنو سارفین کے بجلی بلو میں مہانہ ایک ہزار روپے تک پکس چارجز بھی آئیت کر دیا گئے کمرشل سارفین کے چارجز میں تین سو پیسز جبکہ سنتیس سارفین کے لیے تین سو پشور پیسز اضافہ کیا گیا نئے طرف تک طلاق جلائے کے بلو پر ہوگا نئے چارجز کے مطابق تین سو ایک سے چار سو یونٹ تک استعمال کرنے والے گرنو سارفین دو سو روپے مہانہ فکس چارجز ادا کریں گے چار سو ایک سے پانسو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین چار سو روپے ادا کریں گے پانسو ایک سے چھ سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین کو چھ سو روپے ادا کرنا ہوگے ٹائم اپ یوز میٹر استعمال کرنے والے گھرول سارپین بھی مہانا ایک ہزار روپے مکرر چارج سبا کریں گے پیپاکی وزیر داخلہ کی زیرے صدارت اجلاس اسلامباد کو عالمی مایات کا شہر بنانے کے لیے اہم پیس لے پیس تا کیا کیا کہ محولیاتی روگی میں کمی کے لیے سیڈی اے آئندہ سے صرف الیکٹرک بائک سے قریدے گی اسلامباد کے شہروں کے لیے محول دوسر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی وزیر داخلہ محسن نکمی نے پیٹرل والے موٹر سائکلز قریدنے پر پاپنگ نیائد کر دی اسلامباد کے شہروں کو انڈرنیشنل سٹینڈرز کی امرجنسی سرویسز بھی پرام کی جائیں گی امرجنسی سرویسز کو ایم سی آئی سی ڈی اے کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیپیٹل وال سے قیام بھی جلد عمل میں لائے جائے گا کیپیٹل ویس مینجمنٹ کمپنی کے قیام کے لیے متعلقہ امور کو جلد ہنگی شکل دیں گے محسن نکمی نے کہا کہ اسلامباد موڈل جیل کا پہلا مرلہ مکررہ مدت میں مکمل کیا جائے اس موقع پر وزیر داخلہ نے ریکارڈ ٹیکس وصولی پر چیئرمنٹ سی ڈی اے سمیت پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کی لاہور ننکانہ رینالہ خورد حجرہ شاہ مکیم شکرگڑ پہاپور سمیت پنزاد کے موقع شہروں میں ابریر احمد سے گرمی کا زوٹ ہو گیا محسن کچھ گوائے ہونے سے شہریوں کے چہرے خوشے سے کھلو جے لاہور کے مکتی پہلاکو سملہ پہاڑی لکشمی چوک ٹیویس روڈ کنال روڈ اچھرا کرتما چوک چوبلچی اور اتراف سمیت دیگر علاقوں میں باطل پر سے جسے درجہ آرات میں نمائیہ کمی آئی ادھر تجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بیشتر ڈیویزنز میں توفان کے ساتھ شدید بارشیں متوقع ہیں جنمی پنجاب کے بیشتر اسلام نے آندھی اور جھکر چلنے کے مکران توفان سے بجڈی کے کھمبو سولر فریٹس کے اخصان پاسلے کا خدشہ موسمی صورتحال کے بیشتر اسلام سے لئے انتظام میں کوئلرڈ بھی جاری کر دیا گیا سعودی فرما رمان شاہ سلمان بن عبدالعزیز اس نے اہل اور قابل افراد کو سعودی شہریت دینے کا اعلان کر دیا شاہ سلمان کے جاری شاہی فرمان میں سائزدانوں تبی ماہرین محققین انویٹس کارباری افراد اور منفرد صلیت اور محرد کے ساتھ ممتاز انرمندوں کو سعودی شہریت دینے کا حکم جاری شاہی فرمان کا مقصد بجن 2030 کے مطابق پرتشت محول کو بڑھانا خیر ومولی تقلیقی زہنوں کو متوجہ کرنا سرمایہ کاری اور ترکے میں ستا جاللے کے اوصلہ افضائے کرنا ہے پیپا کے قومت نے محرم الحرام کے دوران سوشل میڈیا کی بندش کے حوالے سے صوبوں کی درخواست مسترد کر دی سرائے کے مطابق پیپا کی حکومت نے کہا ہے کہ فیس بک، ٹک ٹاک اور ویڈس اپ سمیت دیکھر سوشل میڈیا اپلیکیشن بند نہیں کی جائیں گی محرم الحرام میں سیکورٹی کو فور پروپ بنایا جائے گا پیپا کی حکومت نے ہدایات دیں کہ سیکورٹی کو مزید پال اور محصر بنا جائے موبال سیگنلز بھی صرف ان جگہوں پر بند ہو جہاں جلوس اور مجالس ہوں گی اپی سی میں ہم اپنا موقف رکھتے ہیں پی پی وفت اپی سی میں شرکت کرے گا چیرمنٹ بیوز پارٹی بلاو بھٹر زردار کی کوئٹا میں وزیراعلا بلوچستان سرپرانس بکٹی کے ساتھ پریس کونفنس بولے کہ میرا آج کو بلوچستان کا دورہ مقرید رہا محدود بسار کے باوجود بلوچستان کی عوام کو ریلیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں سیت کے شعبہ میں پیپلز پارٹی نے سن میں بہت کام کیا بلوچستان میں بہتری لائے جا رہی ہے معاشر بہران بیروزکاری اور غربی بڑے مسائل ہیں بیروزکاری غربت ختم کرنا ہمیشہ صحیح پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ رہا مدیستانیہ پانچ جولائی کے حوالے سے پیغام میں بلاو بھٹر نے کہا کہ پانچ جولائی ملکی تاریخ کا سیاہ کرن دن ہے آج کے دن انیس سو ستتر میں ایک آور نے ملک کے پہلے منطقہ وزیراعظم کی حکومت پر شب خون مارا شہد زلپکار علی بھٹو کے منطقہ وحکومت گرانے کے نتیجے میں ملک کو بھاری قیمت عدا کرنا پڑی ملک کو بھٹو کے منطقہ وزیراعظم کی حکومت پڑی مجلمین نون کے صدر نواز صریف کی تنظیم سازی کے لیے ملک کی دوروں کا معاملہ شہدی اتیار کرنے کے ذمہ داریاں رانہ صلی اللہ کو مل گئیں ذراعہ کے مطابق رانہ صلی اللہ کی زلائی صدور سے رابطے شروع کر دیا گئے صدر نون لکھ کے مجاوزہ دورے کے حوالے سے تجابیز بھی طلب کر لے گئیں ملک پر سے سبائی خیاضت پر روما مورڈل ڈاؤن سیکرریریٹ دعوت دی جائے گی شرع علفہ لہنے کے بعد میاں نواز صریف تنظیم سازی کے لیے دورے بھی کریں گے ذراعہ کے مطابق نواز صریف نے پارٹی میں اہم تبدیلیوں کے لیے باز سے اشارہ دے دیا ان صداد دے دشتگردی داد اصلاحبات نے وزرالہ خبر فقصون کو حالی امین خان گھنٹاپور کے بورن گرفتاری منصوب کر دیئے صداد دے دشتگردی دامباد میں علیہ امین خان گھنٹاپور کی تھانہ آئینان میں درز مقدمے میں جاری بورن گرفتاری کی موطلی کی درخواست پر استعمال وزیرال نے دالت کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے کہ سرکاری مصروفیات کے باعث دالت میں حاضر نہیں ہو سکا دران استعمال وزرالہ کے پی کے رئے بورن گرفتاری منصوب کرنے کے صدا کی جس پر دالت نے علی امین خان گھنٹاپور کی گرفتاری کے بورن گرفتاری منصوب کرنے کے درخواست منصوب کر لی کار کے پارٹی میں کوئی صلاح نہیں چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر بیش کیا جاتا ہے بانے پیچھائے کی رہائی کے لیے پوری پارٹی متحرک ہے جانسے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بانے پیچھائے کی رہائی ممکن ہوگی ممکن ہوگی اسلامبالہائی کورٹ کا حکم نامہ چیلنج کر دیا باقی حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپنین کورٹ میں اپیل دائر کر دی اپیل میں کہا گیا کہ اداروں کے سربراہان کی طلبی اور ان سے رپورٹ مغمانہ فیک پانڈنگ کے مترادف ہے نجم و ساکیب کی درخواست فعلمانی کمیٹی کے طلبی کے خلاف تھی جو کہ معاملہ ختم ہو چکا حکومت کی اپیل یہ بھی ہے کہا گیا کہ اسلامبالہائی کورٹ غیر موسے درخواست کے نقاض سے ہٹ کر کر روائے کر رہی ہے اسلامبالہائی کورٹ تسپود نوٹس دینے کا کوئی افتیار نہیں نو مئی تھانا شادمان جلاو گیران کے مقدم یہاں پہ اشراف تین سدادہ دشت کی دیدالت نے پاکستان تحریک انصاف کر رہنما شاو محمد قریشی کو ڈیالا جل سے طلب کر لیا ایڈمیجرز خالد رشاہت نے تفتیشی افسر کی صدا پر شاو محمد قریشی کو طلب کیا عدال نے ڈیالا جل سے پرنڈنٹ کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آرانو کو آٹھ جولائی کو طلب کیا جائے شر ایک موزمان کا آٹھ جولائی کو موزز جج کو ڈک پچیل میں جیل ٹرائل بھی کریں گے کیپٹن کننل شیر خان شاہید کی بہادر کی داستانے رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی اگرنل شیر خان شاہید کے 25 یوم شہادت پر وزیراسل شہبہ صریف نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹن کننل شیر خان شاہید نے کارکل کے محض پر بےمثال بہادری جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا جس کے دشمن بھی تاریخ کیے بغیر نہ رہ سکا پورا نے کہا کہ کیپٹن کننل شیر خان شاہید، دشان حیدر، انکیل خانہ پوری قوم کے لیے قابل فقر ہیں شیبہ صریف نے مزید کہا کہ فاظر پاکستان کے اس ملک کے دفاع کی خاطر لا زوال قربانیاتی مستمیت بری قوم ملک کے حفاظت کے لیے پاک فاظر کے جوانوں کے غیر متزدر آزم کو سلام پیش کرتی ہے آر ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز ٹورنمنٹ میں پاکستان چیمپینز میں ویسٹ ان ڈیز چیمپینز کو تیس رن سے شکفتے دی برمنگا میں کھلے گئے میکس میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا مقرر آبی سوبرز میں آٹھ بٹوں کے ایک سو چرانبے رنز بنائے پاکستان چیمپینز کے جانب سے شیب ملک چپر رنز بنا کر نمائے رہے شرجیل خان 35 سامی جامی نومتی سوائید اپریدی نے سولہ رنز بنائے ایک سو پشانبے رنز کے پاکپ میں ویسٹ ان ڈیز چیمپینز کے ٹیم نو برکٹ پر ایک سو پینسٹ رنز بنا سکی ڈیوائن سمیت پینسٹ اور جانتن کارٹر 34 لنز بنا کر نمائے رہے موسیقی موسیقی